میں اس مناسبت سے آزمائشوں سے نہ گھبرائیے اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے رکھ رہا ہوں ناظرین خوشگوار زندگی کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول ہے کہ آدمی آزمائشوں سے نہ گھبرائے تاکہ وہ اچھے طریقے سے نکھر جائے آپ دیکھئے پہاڑ کو کیا پہاڑ ہواوں کی وجہ سے اڑ جاتا ہے نہیں پہاڑ کی طرح ڈٹے رہیے مسئیبتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی آپ کے دل کو سکون ملے گا لاکھ آزمائشیں آئے شکوے شکایت نہ کیجئے اللہ تعالیٰ آزمانے والا ہے کیونکہ دنیا کی ریت یہی ہے دنیا کی روایت یہی ہے سکون کی زندگی تو ہمیں صرف مرنے کے بعد ملنے والی ہے وہ ہے جنت کے اندر آزمائشیں مختلف طریقے سے ہوں گی لیکن خوشگوار زندگی گزارنے والے ان آزمائشوں سے نہیں گھبراتے ہیں پرلطف زندگی گزارنے والے ان آزمائشوں کو جھیل جاتے ہیں ان پریشانیوں کو جھیل جاتے ہیں ان مسئیبتوں سے کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاک نہیں کرتے کبھی بھی اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتے وقتی طور پر آدمی کچھ وقت کے لیے ذرا کم ہو جاتا ہے لیکن پھر بعد میں وہ نکھر جاتا ہے آزمائشیں کیسی آزمائشیں غور کیجئے اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بَشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْعَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ہم تم کو آزمائیں گے در کے ذریعے آدمی گھبرائے ہوئے کب کیا ہو جائے گا یہ آزمائش ہے گھبرائی ہے نہیں در کے ذریعے اللہ آزمارا ہے آپ کو مطلع کر رہا ہے لیکن جمع رہیے جس طریقے سے پہاڑ جمع ہوا ہے ڈٹا ہوا ہے وَلْجُوعِ بھوک کے ذریعے اللہ آزمائے گا کئی لوگ ہیں جو پریشان ہیں اللہ آزمارا اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی سے دولت چھین کر آزماتا ہے اللہ کسی کو مالدار بنا کر آزماتا ہے تو اللہ کسی کو غریب بنا کر آزماتا ہے یہ اللہ ہے طالع کے ہاتھ میں ہیں جس کو چاہے دے اور جس کو چاہے نہ دے اس لئے آدمی کو چاہیے کہ قسمت پر راضی رہے اور جو غریب لوگ ہیں محتاج لوگ ہیں پریشان لوگ ہیں وہ تو جنت میں امیروں سے پہلے جانے والے تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے دنیا کی زندگی ہے چند روز رہنا ہے پھر چلے جانا ہے کون سا سامان ہم نے تیار کر رکھا ہے موت کب آ جائے کسی کو کوئی ٹھکانہ نہیں معلوم کہاں جائے گا کیسے جائے گا کیا اس نے وہاں جانے کی تیاری کی ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے سامان ہم نے تیار کر کے رکھا ہے سامان کو ہم نے تیار کر کے رکھا ہے ساما ہے سو برس کا پل کی خبر نہیں ہے ساما ہے سو برس کا پل کی خبر نہیں ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے ساما ہے سو برس کا پل کی خبر نہیں ہے تو کیوں ایسا اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو ہم اس کو آزمائش سمجھیں اور گھبرائیں نہیں اللہ آزماتا ہے بھوک کے ذریعے اللہ آزماتا ہے ڈر کے ذریعے پھر اللہ تعالی مالوں میں کمی کر کے آزماتا ہے جانوں کو مار کر کے آزماتا ہے باغات نہیں پھلے ہیں اس سال پھل نہیں آیا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے رشتدار کا انتقال ہو گیا جاننے والے کا انتقال ہو گیا دنیا سے چلے گئے اللہ آزمارہ ہے کہ مومن بندہ صبر کرتا کی نہیں کرتا پھلوں میں کمی کر کے آزمائے جا رہا ہے اگر آدمی آزمائش میں مبتلا ہوا اور اس نے صبر کیا تو خوشکبری ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ خوشکبری سنا دیجئے صبر کرنے والوں کو کہ جب بھی مسئیبت آتی ہے الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتُمْ مُصِيبَةَ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلِهِ رَاجِعُونَ تو وہ یہی کہاتے ہیں ہم اللہ کے لئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں جب ہم نے صبر کیا آزمائشوں سے ہم نہیں گھبرائے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٍ وَاُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ تو انہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے انعیات ہیں رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں آپ اللہ کے محبوب بندے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ آزماتا ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے انبیاء ہیں اللہ نے آزمائیا ہے لیکن وہ پہاڑ کی طرح جمع رہے ڈٹے رہے وہ ہلے نہیں ہیں اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا ہے کبھی آپ کا تجارت میں گھاٹا ہو جائے گا کبھی آپ کے گھر پہ جو محبوب لوگ ہیں وہ دنیا سے چلے جائیں گے لیکن آپ گھبرائیے نہیں آزمائشوں میں اپنے آپ کو رہنے کا عادی بنائیے مسکرانا سیکھئے زندگی گزارنا سیکھئے تب آپ کو حوصلہ ملے گا جو لوگ آزمائشوں سے نہیں گھبراتے ان کا کیا کہنا کافی کامیاب لوگ ہیں ہم اور آپ یہ سوچ رہے ہیں جی ہمیں ہی آزمائے جا رہا ہے بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں ارے کیا ہو گیا ہے اللہ کو اللہ نے تو میرے گھر پہ نشان لگا دیا میرے گھر کے سبھی لوگ بیمار ہیں شکایت کرتے ہیں بہت سارے لوگ پوچھئے مت بری حالت ہو گئی ہے کبھی بھی نہیں شکوے شکایت نہیں کرنا ہے اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اور یہ دنیا کی روایتیں اس لئے اللہ اسے کر رہا ہے جنت میں آپ کے لئے بڑی آسانی ہیں اور ہم سے پہلے جو گزر چکے اللہ نے ان کو بھی آزمائے آئے ہم اور آپ یہ سوچنا صرف ہمیں آزمائے جا رہا ہے ہمارا اور آپ کا خیال ہے صرف ہمیں آزمائے جا رہا ہے بلکل نہیں ہم سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں ان کو تو اور زیادہ آزمائے گیا ہے ان کی حالت تو اور پتلی کی گئی ہے لیکن وہ ایمان سے نہیں ہٹے ایمان کا سعودہ نہیں کیا ہے اللہ نے کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دوستو چودہ تم نے گمان کر رکھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی آزمائش ہوئی نہیں اس سے پہلے والے لوگوں کو آزمائے گیا ہے اللہ نے بھوک کے ذریعے آزمائے اللہ نے نقصان کے ذریعے آزمائے ارے ایسا ہوا کہ وہ لوگ ہلا دئیے گئے ایک وقت تو ایسا آ گیا کہ مومن اور رسول وقت بھی کہنے پر مجبور ہو گئے متا نصر اللہ اللہ کی مدد کب آئے گی یاد رکھئے اللہ کی مدد بلکل قریب ہے نزدیک ہے ہر وہ چیز جو آنے والی ہے بلکل نزدیک ہے تو ہم آزمائشوں سے گھبرا جائیں گے وقت ہمیشہ ایک طریقے کا نہیں رہتا جب ہم خوشحال تھے تو کیسے تھے اور ابھی جب بدحال ہو گئے برا وقت آ گیا تو گھبرا رہے ہیں بلکل نہ گھبرایئے مومن آدمی کبھی بھی نہیں گھبراتا بلکہ مومن تیاری کرتا ہے اور اس چیز کو اپنے لیے اللہ کی طرف سے سمجھتا ہے کہ اللہ نے میرے لیے ایسا ہی لکھا ہے جب مومن آدمی کی آزمائش ہوتی ہے تو وہ نکھر جاتا ہے ارے آزمائش ہوتی کیوں ہے اللہ کیوں آزماتا ہے آپ دنیاوی معاملے میں بھی دیکھئے جب کسی کو آزمانہ ہو تو ہم وقتی طور پر ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرتے ہیں اور ان کو آزمان لیتے ہیں کتنے پانی میں ہیں یہ واقعی میرا وفادار ہے کی نہیں ہے تو اللہ آزماتا ہے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے تو گھبرانے کے ضرورت کیا ہے آیت نمبر ایک سے تین تک پڑھئے مومنوں نے گمان کر رکھا ہے کہ ایمان لے آئے تو آزمائیں نہیں جائیں گے ہم ضرور آزمائیں گے جیسا کہ پہلے والی لوگوں کو آزمائیا تاکہ اللہ جان جائے کون سچا ہے اور اللہ جان جائے کون جھوٹا ہے دودھ کا دودھ الگ ہو جائے پانی کا پانی الگ ہو جائے آزمائشیں اس لیے آتی ہے اللہ اس لیے آزماتا ہے تاکہ سچا آدمی آگے آئے اور جھوٹا آدمی کہیں چلا جائے سچے آدمی کی ضرورت ہے سچے مومن کی ضرورت ہے اور اگر میں یہ آپ سے کہوں تو آپ کو سن کر اچھا لگے گا یہ چیز آپ کے لیے حوصلے کی چیز ہے کیونکہ جب ہم مسیبت میں مبتلا رہتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم سے زیادہ مسیبت میں مبتلا ہے تو ہمیں سکون ملتا ہے اس لیے جو لوگ مسیبت میں ہیں آپ ذرا ان سے ملیے اس وقت آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میری مسیبت ان سے کم ہے وہ ذرا آپ کو تسلیم ملے گی ارے جی ہم کو کیا آزمائے جائے گا ناظرین یاد رکھئے ہمیں کچھ بھی آزمائے نہیں جا رہا ہے ہم سے پہلے والے لوگوں کی حالت تو یہ تھی ایک حدیث سن لیجئے صحیح بخاری کتاب الکراہ کتاب نمبر 89 حدیث نمبر 61943 خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول آپ ہمارے لئے اللہ سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے آپ ہمارے لئے دعا کیوں نہیں کرتے غور کیجئے اگر آپ کے پاس اچھا دوست ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں جائیں گے اچھے دوست کے پاس تو آپ کی مصیبت کم ہو جائے گی آپ کو سکن ملے گا کیونکہ آپ کا اچھا دوست پیارا دوست آپ کے غم کو بانٹ لے گا اور اگر پرانے لوگوں کی کہانیاں آپ کو سنائی جائے جو زیادہ مصیبت میں ابتلا ہیں تو آپ کا غم خود بخود ہلکا ہو جائے گا اور آپ بہترین زندگی گزاریں گے ناظرین اس سلسلے کلام کو جاری رکھیں گے لیکن کچھ وقفے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ